جب تک سکول سے کوئی میسج نہیں آتا تب تک آپ اپنی پیپریشن کرتے رہو جب آپ کا سکول سے میسج آ جائے گا پھر آپ بے شک اپنا سبجیک چینج کر لینا کسی اور کی پیپریشن کر لینا لیکن جب تک سکول سے کنفرم نہیں ہوتا آپ پھلا جو ہے وہ میسج کی پیپریشن جو ہے وہ کرتے رہو انشاءاللہ آپ کا میسج کا پیپر ون ہے تو پیپر ون کے حساب سے کچھ ٹاپکس ڈسکس کر لیتے ہیں مجھ سے کافی سٹورنٹس نے ریکویس کی تھی کہ سر پی ون اور پی ٹو کے ٹاپکس بتا دیں بھائی میسج میں پی ون اور پی ٹو کے ٹاپکس ایک ہی ہیں سارے بس یہ کہ کچھ ٹارگٹس ہیں جن کو میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی وہ جو ہے وہ پی ٹو میں آسیس ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ فیلحال اس کو چھوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک سکیم آف ور کے جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں یہ گریڈ نائن کا سیلیبس ہے ٹرم ون اور ٹرم ٹو کا تو گریڈ نائن میں جو ٹرم ون کا سیلیبس ہے اس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ نمبرز کا ہے تو یہ جو نمبرز کا ٹاپک ہے یہ پورا کا پورا آپ کو کرنا ہے نمبرز کا ٹاپک میں کافی ساری چیزیں ہیں لکھی میں ملٹیفیکیشن ایڈیشن سبترکشن ڈیویشن آف ڈیسیمل نمبرز اور اس کے بعد ریشو ہے سگنیفکنٹ فگرز ہے اسٹیمیشن ہے پرسنٹیج ہے LCM HCF ہے اور وہ سارے جو ہے وہ نمبر سسٹم ہوتے ہیں جس میں پرائیم نمبرز آگیا ریشنل نمبرز آگیا ریشنل نمبرز آگیا ہے ٹھیک ہے پرائیم فیکٹرز ہو گئی ہے ساری چیزیں جو نمبرز کا ٹاپک میں آتی ہیں اور یہ پیون میں ایسے ہوتا ہے پیون کے ساتھ سے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کی ویویٹیج جو نمبرز کا ٹاپک جو نمبرز کا ٹاپک جو نمبرز کا ٹاپک جو ہے نا وہ آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہ پیپیر کرنا پڑے گا اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے یہ پیون کے لیے بہت بہت امپورٹن ہے اس کے بعد الڈجیبرا کا ٹاپک الڈجیبرا میں سیملٹینیس سلویشن آف ایکویشن آگئی لینئر ایکویشن سیمپلیفیکیشن ان ایکسپرس ان سنگل ڈنومنیٹر سبجیک میکنگ فیکٹریزیشن ان ایکسپینشن آف قوڈارٹک ایکسپینشن اچھا یہ جو فیکٹریزیشن اور ایکسپینشن آف قوڈارٹک ایکسپینشن ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس اگر فیکٹریز کرنے کے لیے وہ مدل ٹرم بریکنگ میتھرڈ والا جو ہوتا ہے جس میں آپ کو مدل ٹرم کو بریک کرنا ہوتا ہے یہ وہ ہی چیزیں یہ بھی جو ہے وہ پیپر ون میں بہت پوچھے جاتی ہیں سلویشن ٹو قوڈارٹک ایکویشن کی اگر میں بات کروں تو یہ فیکٹریزیشن میتھرڈ جو ہے نا یہ پی ون میں پوچھا جاتا ہے کمپلیٹنگ سکوائر جو ہے یہ پی ون میں پوچھا جاتا ہے لیکن یہ جو قوڈارٹک فارمولا ہے اور یہ جو ورڈ پرابلم میں یہ پی ٹو میں آتی ہے تو اس کو تم جو ہے فیلال چھوڑ سکتے ہو قوڈارٹک فارمولا جو ہے وہ اس میں سکوائر روٹ وغیرہ نکالنے ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ پی ٹو میں پوچھا جاتا ہے ورڈ پرابلم آن کارڈارٹک ایکویشن جو ہے جو آپ لوگوں سب سے بری لگتی ہے جس میں آپ کے پاس فرس پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایکویشن بنانی پڑتی ہے پھر آپ کو ایکویشن صالت کرنے پڑتی ہے تو وہ جو ہے وہ پی ٹو میں آتی ہے تو فیلال آپ جو ہے وہ اس والے ٹارگٹ کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہو کوڈنیٹ جو میٹری میں آپ کے پاس ڈسٹنس فارمولا گریڈین فارمولا مٹ پوائنٹ فارمولا یہ بلکل پی ون میں آتا ہے ایکویشن آف سٹریٹ لائن پیرلل لائن پرپینڈکولر لائن کوڈنیٹ آف پوائنٹ آف انٹرسیکشن تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پی ون کی ہیں تو یہ اچھی طریقے سے تمہیں پیپیر کرنے پڑیں گے انیکویلٹی کی بات کر لیتے ہیں انیکویلٹی میں آپ کے پاس جو سولوشن آف وہ لینئر انیکویلٹی ہے اور جو گرافنگ آف لینئر انیکویلٹی ہے دونوں کے دونوں ٹوپک جو ہے وہ پی ون میں پوچھے آتے ہیں تو یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے اور لازٹ ٹوپک جو ٹرم ون کا انڈائس ہے انسانڈرڈ فارم یہ تو دیفنیٹلی پی ون کا ہی ٹوپک ہے تو یہ بھی تم جو ہے وہ بلکل نہیں اس کو جو ہے وہ مس کر سکتے تھے اس کی بھی فیریشن کرنی ہے ویریشن پہ آجاؤ ویریشن کا مطلب ڈائریک پروپوزشن ہے تو یہ بھی جو ہے وہ پی ون میں پوچھا جاتا ہے آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے میٹریسز آگیا میٹریسز بھی جو ہے وہ پی ون کا ٹوپک ہے سمیلارٹی اور کانگرنس یہ بھی پی ون میں پوچھا جاتا ہے اس میں زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹیسٹ پہ ہی ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے سمیلارٹی میں ہمارے پاس ایری آف سمیلر فکرز اور وولیوم آف سمیلر فکرز جو ہوتا ہے یہ جو ہے وہ کافی پوچھا جاتا ہے پی ون کا ہی ٹوپک ہے یہ بھی منسوریشن کی اگر بات کروں تو منسوریشن میں جو جو کمپاؤن جو 3D سولیڈز ہیں نا جس میں کمپاؤن 3D سولیڈز ہوتا ہے جس میں کلکولیشن سوڑی زیادہ ہوتی ہیں وولیوم نکالنے والے جو کویسٹنز ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ پی ٹو میں آتا ہے تو تم وولیوم والے کویسٹنز چھوڑ سکتے ہو لیکن یہ جو 2D پیری میٹر ہوتے ہیں سرکل کا پیری میٹر ریکٹینگل کا پیری میٹر یہ والے جو کویسٹنز ہوتے ہیں سرکل کا ایریہ شیڈڈ ایریہ لیکن وہ جو شیڈڈ ایریہ وہ صرف 2D کا 3D کی نہیں بات کر رہا وہ شیڈڈ ایریہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو 2D کا ہے نا وہ آپ کے پیپر ون میں آتا ہے ایریہ آف سیکٹر کا قویسٹن آرکلین کا قویسٹن بھی جو ہے وہ سم ٹائنز جو ہے وہ پی ون میں آ جاتا ہے تو منسوریشن میں جو اب جو بڑے بڑے سوال ہیں جس میں وولیوم وغیرہ نکالنا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ مطلب ڈیسملز میں ویلیوز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ والی چیزیں تم چھوڑ سکتے ہو فیلال منسوریشن میں بس اتنا کام کر لو یہ سارے جو فرمولاز ہیں وہ تھوڑا سا ایک بات یاد کر کے چلے جاؤ تو منسوریشن کا سوال اگر آپ ہی جاتے تو صرف فرمولا پوٹنگ ہوتا ہے وہ اور وہ آپ کو یہ بولتا ہے کہ give your answer in the form of pi تو تم یہاں پائے کی ویلیو نہ use کرو تو وہ فریکشن بھی نہیں ہوگا ڈیسمل بھی نہیں ہوگا تو سمپل پائے میں آپ کے answers آ جائیں گے تو یہ والا کام یہ تم تھوڑا سا کر لینا باقی منسوریشن تم چھوڑ سکتے ہو ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری میں یہ پی ون میں آتا ہے پیتھوکورسٹورم پی ون میں آ سکتا ہے area of triangle پی ون میں آ سکتا ہے وہ تمہیں کرنی پڑیں گے area of triangle half into base into height کیونکہ ترگنومیٹری تو اس میں تو right angle triangle ہی ہوتا ہے یہ سارے ٹاپکس پی ون کے ہیں تم یہ کر سکتے ہو ٹرگنومیٹرک ریشو میں اگر وہ سائن کاؤس کی ویلیو آپ کو دے تب یہ بی ون میں آئے گا ورنہ جو ہے وہ یہ پی ٹو کا ٹاپک ہے اس کی بات کریں تو grade 10 میں ہمارے پاس دیکھویں یہاں تمہیں دو ٹاپکس یہاں نظر آ رہے ہیں bottom پہ ٹرم ون میں ہم آپ پہ فردہ ٹرگنومیٹری ہے فردہ ٹرگنومیٹری پوری کی پوری جو ہے یہ سائن کو سائن رول ہو گیا اور اس کے بعد area of obtuse triangle perpendicular distance bearing یہ ساری کی ساری جانب bearing جو ہے وہ P1 میں آ سکتی ہے آپ کو bearing find out کرنی ہے O سے A A سے bearing کر لینا bearing کے علاوہ یہ چھوڑ دینا ساری چیزیں ہیں کیونکہ اس میں calculator کا use ہے جو فردہ ٹرگنومیٹری ہے یہ چھوڑ دینا basic ٹرگنومیٹری اور bearing کر لینا angle properties of circle and polygon یہ لازمی اس کو کرنا کیونکہ یہ آپ کا paper 1 کا ٹاپک ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے function then inverse of a function یہ جو plotting والا کام ہے یہ generally P2 میں آتا ہے تو تم اس کو فلحال چھوڑ سکتے ہو یہ جو plotting ہوتا ہے جس میں solution وغیرہ find کرنا ہوتا ہے tangent تمہیں draw کرنی نہیں آنی چاہیے کیونکہ tangent کا question جو ہے وہ بلکل آ سکتا ہے tangent draw کر کے gradient نکالنے کا question جو ہے یہ P1 میں پوچھا سکتا ہے kinematics جو ہے یہ بلکل P1 میں آ سکتی ہے تو آپ کو kinematics جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ statistics statistics میں جو ہے یہ P1 کا topic ہے بلکل statistics میں P1 میں جو ہے وہ mean median mode آپ سے پوچھے آ سکتا ہے لیکن اگر group data پوچھے گا تو group data definitely جائنا وہ P2 کا جو ہے وہ topic ہے اگر یہ ہے کہ values بہت آسان ہیں تو may be possible group data کا mean جو ہے وہ آپ کا P1 میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ cumulative frequency curves ہو گئے histograms ہو گئے frequency polygons scatter diagram یہ سارے کے سارے جائنا پوچھے جاتے ہیں everyday mathematics میں جو simple percentages کا question آئے گا تو وہ جو ہے وہ P1 میں آئے گا لیکن یہ compound interest simple interest وغیرہ higher purchase یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہ P2 میں آتی ہیں تو تم everyday mathematics جو ہے اس کو فیلحال جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ simple percentages والے جائنا وہ questions کر لینا اگر میں grade 11 کی بات کروں تو grade 11 میں ہمارے پاس جتنے بھی topics ہیں یہ سارے کے سارے P1 کے topics ہیں کیونکہ یہ sets of end diagram ہو گیا یہ بھی آپ کا P1 میں آتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس probability ہے ٹھیک ہے لوسائے ہے اور number sequence and pattern ہے transformation ہے اور یہ nets of solids ہیں اس کے علاوہ term 1 کے اور بھی topics ہیں vectors symmetry limits of accuracy یہ سارے کے سارے topics ہیں یہ بھائی جانا آپ کے P1 کے topics ہیں ان کو آپ کو اچھی طریقے سے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سارے چیزیں P1 میں آتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے